اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ لیکچر نمبر ففٹین کا پارٹ ٹو ہے اور ہم ڈسکس کر رہے تھے رینڈ اور رینڈ بٹوین کو اب ہم رینڈ اور رینڈ بٹوین کا پریکٹیکل استعمال دیکھیں گے کہ ان فنکشنز کو آپ پریکٹیکلی کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایک تو ان فنکشنز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پریکٹس کے لئے فور ایکزمپل آپ نے پریکٹس کرنی ہے ایکسل میں اور جیسا کہ ابھی آپ ایکسل کو سیکھ رہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ پریکٹس کریں گے تو پریکٹس کرنے کے لئے آپ کو نمبر کا استعمال کرنا پڑے گا نمبر آپ کو چاہیے ہوں گے آپ نے کوئی کیلکولیشن پرفارم کرنی ہے تو اس میں نمبر آپ کو چاہیے ہوں گے تو وہ نمبر اگر آپ خود سے ٹائپ کرنے میں جائیں گے تو آپ کو پہلے تو سوچنا پڑے گا کہ یہ نمبر کیا ٹائپ کرنا ہے جس میں کافی زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا تو اسی ٹائم کو ہم سیو کر سکتے ہیں رینڈ اور رینڈ بٹوین فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے اب فور اگزمپل آپ کو آپ سٹوڈنٹس کی مارک شیٹ بنانا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو اب اگر سبجیکٹ آپ نے رائٹ کی ہوئے اور ان سبجیکٹس کے آپ کو نمبر بھی جنریٹ کرنے ہیں یعنی مارکس بھی جنریٹ کرنے ہیں تو خود سے سوچیں گے تو کافی زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا تو ہم اپنے ٹائم کو بچائیں گے اور رینڈ بٹوین فنکشن کا استعمال کریں گے تو مجھے زیرو سے ہنڈڈ کے بیچ میں مارکس آئی ہے ایک سبجیکٹ میکسیمم ہنڈڈ مارکس کا ہے تو رینڈ بٹوین میں میں نے زیرو ٹائپ کیا اس کے بعد کاما اپلائی کرنے کے بعد ہنڈڈ ٹائپ کر دوں گا ان انٹرپریس کریں گے تو ہمارے پاس ایک نمبر آ گیا یعنی مارکس آ گیا 24 اس کو ہم آٹو فل کرتے ہیں تو ہمارے پاس اور بھی زیادہ نمبر آ چکے ہیں میں نے سٹوڈنٹس کے یہاں پر نیم نہیں لکھے ہوئے آپ نیم بھی لکھ سکتے ہیں اب اردو اور میٹس کی بھی نمبر لے کر آنے ہے تو میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کو پیسٹ کروں گا بٹ پیسٹ ایز ویلیوز کروں گا پچھلے پارٹ پہ آپ نے سمجھا ہوگا ہم نے کیسے ویلیوز ایز ویلیوز پیسٹ کرنا ہے تو ہم اس کو ایز ویلیوز پیسٹ کر رہے ہیں اور اس پہ بھی رائٹ کلک کر کے پیسٹ سپیشل میں سے ویلیوز آپشن کو سلیکٹ کر کے ہم اوکے کریں گے تو یہ دو ہمارے پاس ہو چکے ہیں فکسٹ بٹ انگلیش والے ابھی بھی رینڈم لی چینج ہو رہے ہیں تو اس کو بھی ہم فکس کر لیتے ہیں تو اس پہ رائٹ کلک کر کے پیسٹ سپیشل اور اس کے بعد ویلیوز کو سلیکٹ کر کے ہم نے اوکے کرنا ہے تو یہ نمبر بھی اب ہمارے پاس ہو چکے ہیں فکسٹ ہم اس کو کنفرم بھی کر لیتے ہیں تو میں اپنا نام رہے یہاں رائٹ کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں کوئی بھی ویلیو چینج نہیں ہو رہی یہ نمبر اب ہو چکے ہیں فکسٹ تو ایک تو یہ اس کی اگزیمپل ہے کہ آپ اس کو پریکٹیکلی پریکٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کا پریکٹیکل استعمال اور کیسے کیا جا سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر میں نے ایک لکی ڈراؤ کے لیے ایک چھوٹا سا سسٹم کریئٹ کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں یہاں پر رکھا ہے وینرز فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورت، فیفت اور نمبر کے نام سے ایک آپشن ہے جس میں تو اگر آپ کو لکی ڈراؤ کرنا ہو یا لوٹری نمبر نکالنے ہو تو فور اگزیمپل لوٹری نمبر نکالنے ہیں اور لوٹری کے نمبر ہنڈرڈ سے لے کر فائیو ہنڈرڈ تک ہے ہم لوٹری کے وینر جو ہیں وہ دیکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو سٹارٹ، ڈراؤ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں نمبر دیکھیں آٹومیٹکلی آگئے اچھا یہ آپشنز کیا ہیں اس میں ہم نے میکرو یوز کیا ہوا ہے میکرو کیا ہوتا ہے میکرو ہمارے کام کو آٹومیٹکلی پرفارم کرتا ہے تو ہم آگے چل کے میکرو کو بھی سمجھیں گے میکرو کو بھی ڈسکس کریں گے ابھی کے لیے میں آپ کو صرف کیونکہ پریکٹیکل اگزیمپل ایک دینا چاہ رہا ہوں سمجھانا چاہ رہا ہوں تو اس لئے میں نے یہاں پر میکرو کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک نمبر آگیا 387 مطلب یہ ہے کہ 387 جس نمبر لوٹری کا جس پرسن کے پاس ہوگا وہ فرسٹ وینر ہے 138 جس کے پاس ہوگا وہ سیکنڈ ہے 435 جس کے پاس ہوگا وہ تھرڈ ہے اور اسی طرح پھر پاکی نمبر بھی آ رہے ہیں تو میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں ہمیں سیکنڈ ڈرو کرنا ہے سیکنڈ ڈرو کرنا ہے تو سٹارٹ ڈرو پہ پھر سے کلک کرتے ہیں اب اور نمبرز ہمارے پاس آ چکے ہیں دیکھیں ایک اور یہ پریکٹیکل اگزیمپل ہے کیسے کریئٹ ہوگا اس کے لئے جب تک آپ میکرو نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا تو میکرو بھی انشاءاللہ ہم کچھ کلاسز میں سیکھیں گے اس کے بعد ایک اور اگزیمپل یہاں دیکھیں منیو آف دی ویک ہمیں ویک کا ایک منیو جنریٹ کرنا ہے فوڈ آئٹم کا یعنی ڈیشز کا تو اس کے لئے بھی میں نے یہاں پر کریئٹ کیا ہے ایک میکرو تو یہاں پر میں کریئٹ منیو پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا تو اس نے ہمیں ایک منیو جنریٹ کر کے دے دیا کہ ان ڈیش پہ جیسے منڈے کو آپ بھنڈی کی ڈیش بنا سکتے ہیں ٹیوزڈے کو بھنگن کی ڈیش وینسڈے کو لوگ کی اور پھر سیٹرڈے کو اگین بھنڈیا بنا سکتے ہیں تو کلیر کر دیتے ہیں پھر اگر نیکسٹ ویک ہم ایک اور منیو جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر ڈیشز کچھ کم ہے اس لئے یہ رپیٹ ہو رہی ہیں یا پھر ہم اس کو کم ڈیشز کو بھی ون ٹائم بھی دکھا سکتے ہیں اب یہاں پر خالی رینٹ بٹوین فنکشن یوز نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ایک اور بھی فنکشن یوز ہو رہا ہے آپ کو ذرا میں زوم کر کے یہاں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وی لک اپ بھی یوز ہو رہا ہے وی لک اپ فنکشن ہمیں ویلیو لک اپ کر کے اس سے ریلونٹ ڈیٹا ہمیں شو کرتا ہے تو یہاں پر پیورلی رینٹ بٹوین فنکشن کا استعمال تھا یہاں پر رینٹ کے ساتھ وی لک اپ کا بھی استعمال تھا تو ای ہوب آپ کو یہاں پر آئیڈیا ہوگا کہ آپ کلکولیشنز پرفارم کر سکتے ہیں اور ایک ایڈوانس لیول پہ آپ اس سے کچھ اس طرح کا لوٹری ڈرو کا سسٹم بنا سکتے ہیں یا پھر اس طرح کا منیو کریئٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ لکچر سمجھایا ہوگا اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کسٹین ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ